ہماری ماں ہم سے بے پناہ پیار کرتی ہے ذرا توجہوں کے ساتھ سنئیے ماں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے ماں کے سینے میں اللہ نے اولاد کے لئے بے پناہ محبت رکھتی ہے بے پناہ پیار رکھا ہے پوری دنیا جب چائن کی نین سو جایا کرتی ہے ماں جب تک بچہ کچھا ہوتا ہے چائن کی نین نہیں سوتی ہے بچہ جب بولو بلاز کرتا ہے پھیکے ہوئے پسکرے پر کوئی ماں سو لکا کرتی ہے سوکھے بھی آچالوں پر اپنی لالوں کو سلایا کرتی ہے اپنی اولادوں کو سلایا کرتی ہے اس حد تک ماں اپنی اولادوں سے محبت کرتی ہے کوئی اپنا خون کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے ماں اپنے خونے جگر کر دوب کی شکل میں اپنی اولادوں کو پلایا کرتی ہے ماں اپنی اولادوں سے بے پناہ پیار کرتی ہے بے پناہ محبت کرتی ہے اب کوئی نیک لنکا سالح لنکا چاہے میں ماں کا حق ادا کرلوں پوری زندگی بھرما کی خدمت کرتا رہی ماں کے حکم پر گھر میں چھاڑوں لگا تا رہی ماں کے وجودیت کے پانی پیش کرتا رہی ماں کے حسن کے پانی پیش کرتا رہی پوری زندگی بھرم کوئی بخت انسان ماں کی خدمت کرتا رہے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا آپ اندازہ لگا لو جب جننے والی ماتا ہاتا نہیں ہی سکتا تو سنسٹی دینے والا نرورتگار ہاتا ہوتا ہوتا ہی سی 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 اس لیے کہ ایک ساز کی قیمت ہم نہیں زیج دے سکتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہم نے رب کا نام لے لیا ہے یہ توفیقِ الٰہی ہے کہ اللہ نے تعطیق بخشی کہ ہم رب کا نام لے رہے ہیں ورنہ جب اللہ چاہتا ہے جب اللہ چاہ لیتا ہے تو ہم تو انسان ہیں کنکر ہو ہوا پتھر ہو سب سکر اللہ میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں اس لیے کہ جب مجلی سے رسول میں بیٹھا کریں کوئی کہے نہ کہیں خود سے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے ہیں مہدہ اللہ شریعتی کی بریائی بیان کرتے رہے ہیں ذرا فیصلہ کیجئے فیصلہ کرنے کا وقت ہے اقل سے کام لیجئے ہوش سے کام لیجئے آج ہمیں کوئی رب کی ذات کا نام لینے سے روکتا نہیں ہے رب کی پاکی بیان کرنے سے ہمیں تو کسی نے نہیں روکا ہے کونے ہی اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں کونے ہی اسلام کی حسنی اٹھا کر دیکھتے ہیں سیدنا بلالِ حبشی سر اللہ کے ہاتھوں کو اٹھو کر کہ لیجئے سبحان اللہ سارے لوگ رول کر کہ لیجئے سبحان اللہ سیدنا بلالِ حبشی حبش کے رہنے والے ہیں عرب کی زمین پر عزت اسی کی ہوتی تھی جو مال والا ہو جو زبان والا ہو جو صحابہ زبان ہو اور وہ اپنی زبان پہ ناز کیا کرتے تھی جو صحابہ مال ہو وہ اپنے مالوں پہ اٹھایا کرتے تھی عرب کی زمین پر غلاموں کی کوئی اوپر نہیں تھی غلاموں کی کوئی ایسی کیت نہیں تھی سیدنا بلالِ حبشی عرب کے زمین پر کسی کی غلامی کر رہی تھی امکیابی خلب کی غلامی میں بلال کی زندگی بسر ہو رہی تھی مدینہ عرب کی زمین پر آقا اے کونین علیہ السلام ورسلیم کی روئے دعبہ پر سکتنا بلالِ حبشی کی نظر پڑی ہے آقا اے کونین کے چہرے پر پڑی ہے بلال پوری دنیا کی بولی بھوئے محمدِ عربی کی بولی بولنے لگے ہیں آقا اے کونین کی بولی بولنے لگے ہیں کسی نے امکیابی خلب سے کہا ہی اے امکیابی خلب تو لاک کو معبود مانتا ہے نا تو منات کو معبود مانتا ہے نا تو حُسا کو معبود مانتا ہے نا تو حُبل کو معبود مانتا ہے نا امیہ بن غلب نے جواب دیا ہے ہاں ہاں میں لا کو معبود مانتا ہوں میں منع کو معبود مانتا ہوں میں عصر کو معبود مانتا ہوں میں تین سو ساکھ کو معبود مانتا ہوں لا ہاں 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 میں معلوم ہے آپ معبودوں کو معبود مانتے لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لے لیجی اپنے غلام کی خبر لے لیجی کہاں جا ہوا میرے غلام کو جا ہوا میرے گھر کو امیہ بن غلب جائی سے ہی گھر آیا ہے ایک کنارِ بلال پہ نظر پڑی ہے سیدنا بلالِ حبشی اہرہت کنارہ لگا رہی ہیں خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہیں اللہ ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہیں رسول اللہ کی رسانت کو تسلیم کر رہی ہیں امیہ بن غلب آگے بڑھا ہے کہا بلال غلام میرا ہے تو وہی بولے گا جس کی اجازت میں دنگا بلال بولی پتل لو گلے ماں پتل لو بلال پھر بھی اہد اہد کنارہ لگا رہی ہیں خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہیں امیہ بن غلب نے کوڑا پرسانا شروع کی گاہی کیا کیا نہیں ظلمت آیا گیا پہنالِ حبشی پر کبھی قرم ریت پہ گھسیتے جا رہی تھی کبھی بشن پہ جل جا ہوا پہلا رکھا جا رہا تھا کبھی ریتی لی زمین پہ گھسیتا جا رہا تھا جس میں ہے کہ زغمہ سے چھوڑ چھوڑ ہے خون سے لہو لہا رہے سکتنا بلالِ حبشی پر ظلمہ بربر جد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے پھر بھی بلال اہد اہد ملارہ لگا رہے ہیں جب مارتے مارتے امیہ بن غلب تھک چکا تب امیہ بن غلب نے کہا تھا بلال اب بھی بک کہے کلمہ بدل لو بولی بدل لو اس وقت پلالِ حبشی کے دیور نے جواب دیا تھا اے ہوئے کیا بین خلاب جسم کا مانکتی ہو جتنا مارنا ہے مار لے دل تو میں نے محمد عادی کو دے دل آئی اب میں جب بھی زبان دے مانکتی ہو اس لیے اگر آپ کے پاس سینہ ہے اس سینے میں دل ہے مسلمانوں والا تو فائصلا لینے کا وقت ہے فائصلا لیجئے آج ہم کہاں پر ہیں ہمیں کہاں رہنا چاہیے کوئنا اسی بات ہے جو علماء کی زبانی ہم نہیں سنتے ہیں لیکن 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 بھی اتنا پیچھے ہم ہیں اس لیے کہ سن کے اس پر توجہ نہیں دے دے ہیں یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے وقت ہمارے پاس نہیں پھر باہر سے آنے والے مہمانوں کو آپ کے حوالے دیا جائے میری ماں بانے اچھے خاصی تعداد میں میں اپنی ماں بانوں سے کہنا چاہتا ہوں آج ہنجستان کے زمین پر ہزاروں تنظیمیں اس معاملے میں ایک ٹیپ ہیں کہ مسلمان بہو بیٹیوں کے پردے کو چھینہ جائے مسلمان بیٹیوں کے ہجاب کو چھینہ جائے ہزاروں تنظیمیں اس معاملے میں ایک ٹیپ ہیں اس لیے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے جہاں آپ اپنے شہزادوں کو سمالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے شہزادوں کے لئے سرمایہ کا انتظام کرتے ہیں وہیں آپ اپنی بیٹیوں کے لئے دولت چھوڑے نہ چھوڑے حویلی تیار کرے نہ کرے پردے کی دولت سے اپنی بیٹیوں کو فائزیاب کردے پردے کی دولت اپنی بیٹیوں کو بیٹے داکہ ہماری بیٹیاں جو زینب نام کی ہوئی ہیں جو عائشہ نام کی ہوئی ہیں جو فاطمہ نام کی ہوئی ہیں ہر روح کے خبر موصول ہوئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی فاطمہ نام کی بیٹی کوئی نہ کوئی زینب نام کی بیٹی اسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اس لیے کہ پاپ ہونے کے ناتے جو پیٹیوں کو گنا چاہیے تھے وہ پیار آپ نے اپنی بیٹیوں کو دکھا نہیں صرف یہ سوچ کر کہ بیٹا پائدہ ہوا ہے تو یہ بنا پہ گلانتی ہے اس کی کمائی سے ہم گزارہ کریں گے یہ تو میری بیٹی ہے یہ تو کمائے گی نہیں یہ تو کمائے گی نہیں خربوں نوشکائیوں سے زام ہمیں ہی کرنا ہے شادی کے موموں پہ ڈھیرزارے اکھراج آئیں گے اس کی ذنمداری ہمارے سر پر ہے یہ آپ سوچو لیتے ہو یہ آپ دیکھ لیتے ہو مصطفیٰ کے حدیث پر نظر تو نہیں پڑتی میرے آقا جو حصول لیتے ہیں میرے آقا کے فرمان کے مطابق یہ پتا چلتا ہے کہ جب تمہارے یہاں بیٹا پائدہ ہو کب خوشی مناؤ بیٹی پائدہ ہو زیادہ خوشی مناؤ اس لیے کہ بیٹا خدا کی نعمت ہے کہ نبی کے رہرت نے بیٹی کو خدا کی رحمت بتا دیگا ہے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کیجئے اس لیے کہ یہ نبی نے جسے رحمت بتا دیگا ہے کسی حالم میں اس میں زحمت میں کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے جب بیٹی پائدہ ہو جی بھر کے اسے پیار کرے باپ ہونے کے ناتے اسے محبت کی پیاسی نہ رہنے دے اگر ماں ہے تو ماں ہونے کے ناتے اپنے بیٹی کو محبت کی پیاسی نہ رہنے دے جی بھر کر پیار کریں گے جی بھر کر محبت دیں گے ماں ہونے کے ناتے جی بھر کر محبت دیں گے جیسے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں بیٹیوں کو محبت دیں گے جو خدا کی قسم وہ لوگ جب محبت کے جھاسے میں جب محبت کے پھاسے میں ہماری بیٹیوں کو لانے کی کوشش شکتے ہیں وہ نانامی صورت میں ہوگے جب ہماری بیٹیوں کو پھاسے میں لانے کی کوشش کریں گے تو ہماری بیٹ کیا پر جہسا جواب دیں گی ارے اوچہ تو مجھ سے کیا محبت کرے گا محبت تو میری ماں نے مجھ سے کر کے دکھایا ہے محبت تو میرے باپ نے مجھ سے کر کے دکھایا ہے اس لیے آپ اپنے بیٹیوں سے پیار کریں صحیح سے محبت کریں اس کے بعد آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ آپ کا نام پردہ آپ کا نام ہم نے زینب رکھا ہے زینب کے پردے کا عالم کیا تھا آخری بات آپ سن لیجئے آپ کا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے فاطمہ کے پردے کا عالم کیا تھا مریم کے پردے کا عالم کیا تھا ان کی زندگیوں کو اپنی بیٹیوں کے سامنے رکھیں جب ہماری بیٹیوں کے سامنے ان کی زندگیوں کو رکھیں گے خدا کی قسم وہ بیٹیاں جب جبانی کی تعلیم پر قدم رکھے گی تو یاد رکھئے برسرِ بازار اپنی عزت کو نیلان میں ہی کرے گی شاند دینا گوارہ کرلے گی عزت کو نیلان کرنا گوارہ نہ کرے گی اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہیا کی چادر دیجئے اپنی بیٹیوں کو ہجاب کی اترسر دیجئے اپنی بیٹیوں کو پردے کا سبخ پڑھائیے کہ اسے پڑھائیے گا اگر توجہ کے ساتھ سنیے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کی نہیں ایک دن کے بچے سے کوئی بات کرنا چاہے اشارہ کرنا چاہے ایک دن کا بچہ کوئی اشارہ نہیں سمجھتا ہے بچہ جب دو تین ماہ کا ہو جاتا اشارہ کا جواب اشارہ سے دینا شروع کرتا ہے جب چھے ماہ کا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سکھا دیا جاتا ہے تو بچہ یا تو سکھا مٹھی میں رکھتا ہے بچہ یا تو سکھا مٹھی میں رکھتا ہے یا موں میں ڈالتا ہے سال بر کا بچہ ہو جاتا اس کے ہاتھ میں سکھا دیا جاتا یا تو مٹھی میں رکھتا یا موں میں ڈالتا ہے لیکن وہی بچہ جب تھائی سال کا ہو جاتا ہے سکھا دیا جاتا مٹھی میں یا موں میں نہیں ڈالتا سکھا لیے سیدھے دکاندار کے پاس جاتا سکھا دکھاتا جس کی ضرورت ہو تو طلب کرتا ہے بدلے میں سکھا دیتا ہے پھر وہ مال لے کے واپس گھر آتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تک یہ بچہ چھے ماہ کا تھا سکھا دیا جارا رہا موں میں ڈال رہا تھا سال پر پتہ سکھا دیا جارا رہا موں میں ڈال رہا تھا پہلی بچہ جب دھائی سال کا ہو گیا ہے اب وہ سکھے کا استعمال کا طریقہ جان گیا ہے کہاں سے جانا ہے کہاں سے سیکھا ان کے سنیے بچہ پتہ پنے سے مات کو سکھے کا استعمال کرتے دیکھتا رہا استعمال کا طریقہ سیکھتا رہا باپ کو استعمال کرتے دیکھتا رہا گربانوں کو استعمال کرتے دیکھتا رہا استعمال کا طریقہ سیکھتا رہا جب دھائی سال کا ہو گئے اب اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑی خود بخود جان گیا کہ شرکے کا استعمال کیسے کرنا ہے اسی طرح سے پتپنے سے آپ اپنی بیٹیوں کو پردہ اس حد تک کہ سکھائیے کہ جب آپ کی بیٹیا ساتھ ساتھ کی ہو جائے تو اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑے خود بخود جان جائے اسلام میں پردے کی جائے اسلام میں پردے کی جائے اس کی ضرورت ہے آج یہ پیغام لیتے جاؤ کہ اپنی بیٹیوں کو ہم باپردہ بنا کر رہیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہم غلام نبی ہیں اور غلامان نبی کی مکان پر جو بیٹیاں چنم لیتی ہیں وہ بے پردہ نہیں باپردہ ہوا کرتی ہیں وہ آوارہ نہیں کنیز فاطمہ ہوا کرتی ہیں بیٹا پیدا ہو مولا علی کا درس انہیں دے آقا کونین علیہ السلام و تسلیم کے تعلیمات سے انہیں آگاہ کریں تاکہ وہ بچپن ایسے جان لے کہ ہم مسلمان ہیں آج مسلمان کے بچے پڑھتے کہاں ہیں تھوڑا سا باپ کے پاس مان ہو تو ایک بائیک خریدہ پھر اسی میں خرید کر پھر بائیک میں جا کے اسٹائل کرنے لگا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا کہ میں بڑا باپ کا بیٹا ہو سڑکوں پر تیز رفتار بائیک چلانے لگا بس اس کی پڑھائی ہو گئی آج مسلمانوں سے پوچھو چھو 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 اور کولیجز کا معاینہ کیجئے آپ کو پتا چلے گا اسکول میں کولیجز میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ رہتے ہیں اسٹیڈینٹس رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو دھیر سارے نام والے مل جائیں گے عبداللہ نام کے بہت کم ملیں گے عبدالواہ نام کے بہت کم ملیں گے شیخ بہت کم ملیں گے خان بہت کم ملیں گے ساری بہت کم ملیں گے اس لیے کہ مسلمان کے پاس پیزا آ جائے تو پریانی کے نشے میں اتنا مست رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوشحال زندگی جائیں گے جبکہ خوشحال زندگی وہ جیتا ہے جو اپنے اولادوں کو پڑھاتا ہے اپنے پیٹوں کو پڑھاتا ہے اپنے شہزادوں کو صحیح تعلیم دیتا ہے آپ تو کسی نے نہیں روکا ہے آپ ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو پروفیسر بھی بناو میٹمیٹکس بھی تعلیم دو لیکن کمام تعلیمات سے پہلے تعلیماتیں اسلام سے روشنس کر دو اور ان کی تعلیم دے دو اس لیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی دوکٹر شہر میں مل جاتا ہے اس کے گھر جانے کے بعد پتائی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کسی اور مصحب سے تعلیم رکھنے والا ہے اس لیے کہ گھر میں انگریزی کتا ہوتا ہے گھر میں انگریزی تحضیم پائی جاتی ہے گھر کی خواتین اس کارٹ میں نظر آتی ہے اگر آپ نے بچپنے میں قرآن کی تعلیم دے دی رسول اللہ کی تعلیمات سے روشنس کر دیا خدا کی قسم آپ کا شہدہ دا جب آپ کی محنت سے پڑھلی کر دوکٹر بنے گا جینئر بنے گا تو انہیں گھر میں انگریزی کتا ہوتا نہیں ہمالے گا بھر کے لوگوں کو للکار کر کہے گا ہرے اور سمانے کے لوگوں سن لو میں نبی کا غلام ہوں میرے ماں باپ نے جو سبق پڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ تم تصیبی منصف میں بعد میں ہو تو پہلے نبی کا غلام ہو تو پہلے مسلمان ہو اور جو مسلمان ہو تھا اس کے گھر میں انگریزی تحضیم نہیں اسلامی تحضیم پائی جاتی ہے اس لیے ان باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں اسلامی ماہو پیدا کریں یہ ماہو آپ نے قریب کیا ہے کہ گھنٹا دو گھنٹا سن لیتے اور سمجھتے کہ ہم نے بہت لوگوں پہ احسان کر دیا ہے ایسا رہی ہے آج جو باتیں آپ سنیں جو قابل تقلیل قابل تقلیل اور قابل عمل باتیں ان باتوں کو آپ یاد کریں آپ بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ آپ بھی کامیاب ہو سکو آپ کی نسلیں کامیاب ہو سکے خدا کی قسم اگر آپ نے عیسیٰ کیا تو جب تک زندہ رہو گے بکار کی زندگی ملے گی مر جانے کے بعد جدت کی میہم بھی کامیاب ہو سکی Relax